اسلام علیکم دوستو ایک سراب اپلے وڈیوز کی طرف سے میں ہوں آپ کا اپنا دوستر کیسے ہیں آپ سب امید ہیں ٹک ٹاک ہے خیریت اور مزیمی ہوں گے جن جن دوستو نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہوا ہے ابھی تک تو ان سب سے ایک بار پھر میں روپیسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنے جی میل کا اکونٹ سے لوگ ان کر کے اس وڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بڈن شو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا سبسکرائب تو آپ نے اپنے جی میل کا اکونٹ سے لوگ ان کرنا ہے یوٹیوب میں اور اس کے بعد وہ سبسکرائب پر کلک کرنا ہے تو آپ میرے چینل پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد کیا ہوگا میں کوئی بھی وڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کے پاس رکومنڈڈ ہوکے آج آئے گی اور آپ میری جو ہے وہ سارے کی ساری ویڈیوز آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بیل دوستو مجھ سے بہت سارے ایسے دوستوں نے پوچھا ہے اور میں نے ان کو کئی بار بتایا ہے لیکن آج میں ایک بار پھر آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ گیر کو چینج کیسے کرنا ہے مطلب آپ نے اپنے گیر کو جو ہے وہ مطلب آپ کی گاڑی ہے کہ ففت گیر میں جا رہی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کون سے گیر میں لگانا ہے کیا کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے واپس آتے ہیں اس ہمارے انٹرو ویڈیو کے بعد بیل دوستو میں نے مطلب جیسا کہ آپ کو پہلے ہی کہا کہ مجھ سے بہت سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا ہے بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر ہماری گاڑی ففت گیر میں جا رہی ہے تو پھر ہم جو ہے اس کو تھاڑ میں کیسے لگائیں یا مطلب ہم اسے جو ہے وہ سیکنڈ گیر میں کیسے لگائیں یا مطلب جو ہے وہ مطلب مختلف جو گیر سے ان کو ہم کیس طرح سے چینج کریں تو دیکھئے دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا گیر کے حوالے سے میرے چینل پر پہلے ہی ویڈیوز موجود ہیں لیکن آج میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بر پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فار ایکزامپل دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے وہ اس وقت ففٹ گیر میں چل رہی ہے پانچ میں گیر میں دیکھیں آپ یہاں پر ہماری گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے پانچ میں گیر میں اور ہم جو ہے وہ پانچ میں گیر میں اپنی گاڑی کو چلا رہے ہیں لیکن اب جو ہے وہ مطلب یہاں پر دوستوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ تھرڈ گیر لگانا ہے ففٹ کے بعد یہاں فورت لگانا ہے یہاں سیکنڈ لگانا ہے یہاں فرس لگانا ہے تو دیکھئے دوستو میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے یہاں پر گئر کی سپیڈ لیمٹ کے حساب سے کہ آپ نے جو ہے وہ کس لیمٹ میں جو ہے وہ کون سا گئر لگانا ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا گئر کی جو ہے وہ کون سی سپیڈ کی لیمٹ ہے تو آپ نے جو ہے وہ فیفت گئر میں سے لکال کے اس کو اس گئر میں لگانا ہے تو دیکھئے دوستو گئر جو ہے وہ یہ کیونکہ اس کا کار کا جو گیر ہے مطلب کاری کا جو گیر ہوتا ہے اس کا گیر جو ہے وہ مطلب آپ جیسے ہی کسی گیر سے اس کو نکالتے ہیں چاہے وہ فرس سے نکالیں یا فورس سے نکالیں یا فف سے نکالیں یا ریورس سے نکالیں مطلب کسی بھی گیر سے اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تو آپ کا گیر جو ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے مطلب آپ کا گیر جو ہے وہ فری ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاری کی سپیڈ کیا ہے اور آپ اسے کون سے گیر میں ل چاہتے ہیں دیکھیں آپ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اگر پانچ میں گئر میں جا رہی ہے تو اس سے نکال کے اپنے چوتھے میں لگانی ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے دیکھیں آپ کی گاڑی دیکھو ایسے اس وقت ہماری گاڑی فورت میں جا رہی ہے میں نے اس کو ڈائریکٹ فرسٹ میں لگا دیا تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے کیے کرنا ہے کہ آپ کی گاڑی کوئی سے بھی گئر میں جا رہی ہے ہماری گاڑی جا رہی ہے ہم ابھی تھرڈ گئر میں جا رہے ہیں اگر میں گاڑی کو ایکسلٹر زیادہ دے کے اٹھاتا ہوں میری گاڑی وہ ایٹی کی سپیڈ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد میں اس کو چوتھا لگانا نہیں چاہتا ہوں تو میں نہیں لگاؤں گا میں اگر اسے ڈائریکٹ اگر ففتھ گئر میں لگاؤں گا دیکھو ابھی تھرڈ میں جا رہی ہے ہماری گاڑی اور ایسا روڈ نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے اس وقت وہ گئر ففتھ لگا کے دکھاؤں لیکن مطلب آگے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میں گئر جو ہے وہ چین کر کے دیکھو ابھی دیکھو تھرڈ گئر میں ہے اور یہاں تھرڈ سے ہم اسے نکال کے سیکنڈ میں نہیں لگائیں ہم فرسٹ میں بھی لگا سکتے ہیں مطلب ہم اسے جو ہے وہ تھرڈ سے نکال کے فرسٹ میں لگا سکتے ہیں گئر سیکنس سے آپ تب لگاتے ہیں جب آپ گاڑی کو سٹارڈ کر رہے ہوتے ہیں مطلب اٹھا رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے گئر کی لیمٹ کے حساب سے ایکسلیٹر پر پاؤں جاتے ہیں اگر آپ فرسٹ گئر میں چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے گاڑی کو جو ہے وہ سیکنڈ گئر میں لگایا ہے سیکنڈ کے بعد آپ نے ایکسلیٹر اتنا زیادہ دے دیا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ زیادہ سپیڈ کر گئی ہے مطلب سکسٹی کے آس پاس جو ہے وہ آپ کی سپیڈ ہے سکسٹی کلومیٹر پر آر دیکھیں یہاں پر جس وقت ہے یہ سپیڈ جو ہے اگر یہ سپیڈ آپ کی گاڑی کی اس وقت آ جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ تھرڈ لگائے کے بنا ہی فورت لگا سکتے ہیں مطلب فار ایسام پر آپ کی گاڑی اگر سیکنڈ گئر میں جا رہی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ اس گئر سے نکال کے مطلب آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ چوتھے میں لگا سکتے ہیں تھرڈ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو مقصد کہنے کا اور بتانے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فری ہوتے ہیں جب آپ ایک کسی بھی گئر سے نکالتے ہیں چاہے وہ تھرڈ گئر ہو چاہے وہ فیفت گئر ہو چاہے وہ فرسٹ گئر ہو یا پھر مطلب کوئی سا بھی گئر ہو اگر آپ کسی بھی گئر میں گاری کو چلا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر گاری کو گئر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہ آپ کو مطلب پاؤنڈ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ تھرڈ میں ہے تو آپ نے فورت گئر ہی لگانا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مطلب جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے ایک اچھا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر گئر کو سیکوئنس سے لگاتے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہے ایک اچھی عادت ہے لیکن کئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکوئنس سے نہیں لگاتے ہیں فار ایکزامپل ہم جو ہے وہ مطلب ایٹی کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور ایٹی کی سپیڈ پہ جاتے جاتے ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی سپیڈ بریکر آ جاتا ہے تو مطلب ڈبل 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 آپ کے پاس کونسی گاڑی ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑیاں مہران ہیں یا مطلب کورے ہے یا کلٹس ہے تو یہ جو ہے وہ مطلب ہلکے گیر میں اٹھ جاتی ہیں مطلب سیکنڈ گیر میں اٹھ جاتی ہیں بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں تقریباً ان کو جو ہوتا ہے ہم اگر سلو کر رہتے ہیں بلکل تو وہاں پر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم فرسٹ گیر میں لگیں کیونکہ سیکنڈ میں بھی وہ گاڑی اٹھ جاتی ہے لیکن کئی گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو سیکنڈ گیر میں ڈائریکٹ نہیں اٹھتی ہیں اگر ہم سلو کرتے ہیں یہاں پر لیکن اس وقت میں نے سلو کیا ہے تو یہاں اتنی سپیڈ پر ہم جو ہے وہ فرسٹ لگائیں گے اگر میں سیکنڈ میں لگا کے اس کو چلاوں گا تو گاڑی اٹھ جائے گی کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ گاڑی کو کوئی وہ ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے وہ گاڑی کو تکلیف نہ آئے اس لیے جو ہے وہ آپ نے اس کو فرسٹ میں لگایا تو کہنے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے یہ سمجھ جانا چاہیے آپ نے کہ گیر جو ہے چینڈ ہوتا ہے سپیڈ کے حساب سے کہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ کیا ہے اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا میں نے یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے گیر کے حوالے سے سپیڈ کے حوالے سے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو جو ہے سپیڈ کے حوالے سے اگر آپ ملکہ سپیڈ ویسے اگر آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد جب گاڑی کو ڈرائیو کریں گے تو جب آپ پریکٹس ہوگی آپ کی تو آپ کے لیے یہ چیز بالکل بھی پرابلم نہیں کریں گی تو آپ اس بات سے بے فکر ہو جائیں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کے ہاتھ پہر جو ہے وہ خود ہی کام کریں گے آپ بھلے باتیں کرتے رہو یا کچھ بھی کرتے رہو جائے کہ اس وقت دیکھیں جیسے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں سچ مانو یقین مانو کہ میں جو ہے وہ گیر کو سوچ سمجھ کے نہیں لگا رہا ہوں میرے ہاتھ خود ہی لگا رہا گیر کو میں میرا پورا دھیان جو ہے وہ اس ویڈیو کو بنانے میں اور میں دیکھیں اس وقت گاڑی چلا بھی رہا ہوں اور آپ کے لیے جو ہے یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں گیرز کی تو اس لیے مقصد کہنے کا ہے یہ جو ہے آپ کو پریکٹس ہی پرفیکٹ پناے گی تو اس لیے آپ نے کوئی ڈینچن نہیں لینا ہے اور یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں بکھا لینی ہے کہ گیر ہوتا ہے سپیڈ کے حساب سے چینج میں یہ نہیں کہ آپ اسے سیکوئنس میں فور سے پھر تھرڈ سے پھر سیکنڈ سے پھر فرس نہیں آپ فیفت گیر سے ڈاریک فرس میں بھی بھی لگا سکتے ہیں ڈاریک سیکنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں مطلب آپ کسی بھی گیر سے اگر گاڑی کو نکالتے ہیں اس کے بعد آپ کی گاڑی کی جتنی سپیڈ ہوگی آپ اسی سپیڈ کے حساب سے جو ہے وہ اپنا گیر چینج کر سکتے ہیں پہل دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چیز یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیئے کیونکہ ہم آپ کے لیے اتنی محلن کر کے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں صرف سبسکرائب کے ٹرو ہی مل سکتا ہے اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے thank you so much for watching اپنا بہت صلاح خیال رکھئے گا اللہ حافظ